اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ سوٹ کسٹن ہے کئی بار بار پوچھا جا چکا ہے سکن جو ہے ہماری وہ سویٹ گلینڈ سے وارٹ اور سالٹ ریلیز کرتی ہے یعنی سویٹ گلینڈ ہونے کہتے ہیں وہ گلینڈ سے پسینہ ریلیز کر رہے ہوتے ہیں جن سے پسینہ نکلتا ہے وہ جو سکن ہے وہ سالٹ اور وارٹ کمبینیشن یعنی پسینہ ریلیز کرتی ہے بوڈی سے بوڈی کا انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹمپیشن مینٹین کرنے کے لیے دوسرا سکن کے پاس جو گلینڈ ہوتا ہے وہ سیبم سیبم میں ایک آئلی سکریشن ہوتی ہے کسی میں یہ بہت زیادہ پائے جاتی ہے اور کسی ہومن میں جوتی ہے وہ سیبم بہت کم مقدار میں پائے جاتا ہوتا ہے یہ سیبم ریلیز ہوتا ہے سبیشیس گلینڈ سے اور یہ سبیشیس گلینڈ بھی سکن کے اوپر والی جگہ پر موجود ہوتا ہے ان سے سیبم ریلیز ہوتا ہے سیبم کیا کرتا ہے یہ مایکرو آرگنزم سے پروٹیکٹ کرتا ہے ہومنز کی سکن کو اور یہ لیوبریکنٹ کے طور کے بھی ایفٹ کرتا ہے مطلب سکن کو رگڑ و گیرہ سے بچا رہا ہوتا ہے دونوں جو آرگن ہیں نا سویٹ بھی اور سیبم بھی یہ دونوں ایکسٹریٹی اور کیمیکل نہیں ہیں اسی لیے سکن ایکسٹریٹی اورگن نہیں ہے یعنی سکن ہے سویٹ گلینڈ ریلیز وارٹر اور سالٹ سویٹ فرام بوڈی تو مینٹین بوڈی ٹمپریچر سکن جو ہے وہ سویٹ گلینڈ سے وارٹر اور سالٹ ریلیز کرتی ہے بوڈی کا ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے سیمیلرلی سیبم ویچیز آئیلی سکریشن اور سویشیس گلینڈ آن سکن اسی طرح جو سیبم ہے یہ آئیلی سکریشن ہے جو سپیشیس گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے یہ سکن کو پروٹیکٹ کرتی ہے مایکرو آرگریزم کی پروٹیکشن سے اور دوسرا یہ سکن کو رگڑ وغیرہ سے بچا رہی ہوتی ہے سو بہت کیمیکل سویٹ اور سیبم آر نوٹ ایکسٹری پروڈکٹ دونوں جو کیمیکل ہیں نا سویٹ بھی اور سیبم بھی یہ ایکسٹری پروڈکٹ نہیں ہے اسی لیے سکن ایکسٹری آرگن نہیں ہے سیبم اور سویٹ جو ہیں وہ ایکسٹری پروڈکٹ نہیں ہے وہ بلکہ ویسے سکن سے ریلیز ہو رہتے ہیں اسی لیے اس کو سکن کو ہم لوگ اسٹری آرگن نہیں کہتے تو یہ تھا اس کا ہمارا شورٹ پوشن امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی wish you all the best